بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بزار رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی صحابہ جو ہمیشہ اس بات کے مطمئنی رہتے تھے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتلائیں ارث کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں ہم ہمتنگوش ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا میرے بیٹے میں تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پڑھرے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پڑھرے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ کلمہ والا پڑھرہ جھک جائے گا اور اگر تمام آسمان زمین کا ایک گھیرہ ہو جائیں تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا دوسری چیز جس کا میں حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس کا پڑھنا ہے کیونکہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں پہلی بات شرک سے اور دوسری بات تکبر سے کیونکہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت وسیعت کی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ناظرین اکرام اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبوظر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں ضرور جائے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو آپ نے اشاعت فرمایا اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو میں نے پھر تیسری مرتبہ عرض کیا اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو پھر آپ نے فرمایا ابو ذر کہ الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں الرغم عرب زبان کا خاص محاورہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناغوار بھی ہو اور تم اس کا نا ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا کہ عدل کا تقاضی یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لئے فرمایا ابو ذر کو کتنا ہی ناغوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضی سے وہ توبہ استقفار کر کے گناہ معاف کرالے گا یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا پھر گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے ناظرین اکرام علماء امت نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین اور توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد و سلاللہ و لہ نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین صلو علیہ و علیہ